دوسری میری اہم گزارش اس وقت آپ تمام احباب سے ہے اور تقریباً تمام علماء و وحیمہ اس اپیل کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کامیاب کرنا آپ لوگوں کی دمیداری ہے وہ یہ کہ صرف ایک دن کے لیے 28 اگست 28 اگست رات میں 12 بجے سے لے کر اگلا دن اتوار کا ختم ہونے تک اب پر سوں ہم سوشل میڈیا کو بائی کارٹ کریں سوشل میڈیا کو کیوں بائی کارٹ کریں بھئی سوشل میڈیا کو بائی کارٹ کریں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اپنے سمارٹ فون پر انٹرنیٹ کا آپچن آف کر دیجئے انٹرنیٹ بند کر دیجئے انکمین آٹگوئنگ رکھئے آپ کے پرسنل میسیجز آتے ہیں ان باکس میں وہ آنے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں انٹرنیٹ بند کر دیجئے اللہ کے واسطے ایک دن کے لیے اگر آپ ایک دن نہیں کر سکتے ہیں تو بارہ گھنٹے کریے رات میں بارہ بجے سے اگلے دن بارہ بجے تک اتہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ گھنٹے تو کریے یہ اس وقت میں ایک بہترین پروٹیسٹ ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا اور اس کی ضرورت کیوں ہے بات سمجھ رہے نا گستاخ ہی صرف ویڈیو بنانے والے نے نہیں کی وہ تو گستاخ ہی لیکن اس ویڈیو کو وائرل جس کس نے کیا سوشل میڈیا کے ویب سائٹس نے ٹویٹر نے فیس بک نے ووٹس اپ نے وائرل کیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی ویڈیو ان کے اپروول کے بغیر آگے نہیں جاتا ہے پوسیبل ہی نہیں ہے اتنا فاس اور ترقی آفتہ ٹیکنالوجی کا دور ہے چند سیکنڈ میں وہ ویڈیو کو چیک کر لیا جاتا ہے اور چند سیکنڈ میں اس ویڈیو کو اپروول دے دیا جاتا ہے حالانکہ ان کی پولیسی یہ ہے پورے سوشل میڈیا والوں کی کہ وائلنس پیدا کرنے والے فساد بھڑکانے والے کوئی بھی ویڈیو کو وہ الاغ نہیں کریں گے پھر اس طرح کے ویڈیو کو الاغ کیوں کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ و فساد پھیلے گا دوسری بات گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی اور گستاخی کو ایگری کر کے اس ویڈیو کو پھیلانے والے نے بھی گستاخی کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سوشل میڈیا کے فائدے بہت ہیں اپنی جگہ پر ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں مگر اس وقت ٹاپک شانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کچھ ویڈیوز بائرن ہونے کی وجہ سے جو وائلنس پھیل رہا ہے اس کا ذمہ دار یہ سوشل میڈیا بھی ہے تو ہم سوشل میڈیا کو نقصان پہنچائیں کیسے نقصان پہنچے گا آپ صرف چند گھنٹوں کے لیے بھی اگر کسی بھی طرح کا اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ آپ اوپن نہ کریں ڈلیٹ کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے آپ سے صرف یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اوپن نہ کریں آپ انٹرنیٹ اوپن نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا ایک ایک منٹ کے اندر کروڑوں کا نقصان ہوگا ان کا کروڑوں کا اربو اگر ہم گھنٹہ دو گھنٹے یا پورا ایک دن مانیج کر لیں گے اربو کھربو ملین بلین اور بے حساب ڈالر کا ان کا نقصان ہو جائے گا جب ایسی بات ہوگی تو یہ خود توجہ دینا شروع کریں گے کیونکہ یہ فساد ویڈیوز وائرن ہونے سے پھیل رہا ہے اگر اس طرح کی چیزوں پر وہ خود کنٹرول کر لیں گے اپنے دنیاوی نقصان کو دیکھ کر کے تو گھر میں بیٹھ کر کے گستاخی کرنے والے ہزاروں ہیں اور وہ جلت کی موت مریں گے اللہ ایسے لوگوں کو اچھی موت دیتے بھی نہیں ہیں مگر انتشار نہیں پیدا ہوگا اختلاف نہیں پیدا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو اللہ کے باستے گزاری شیاب تمام حباب سے کہ ابھی آنے والا اتوار یعنی 28 اگست کو سوشل میڈیا کا بائی کارٹ کرنے کی کوشش کریں اس کا بہت فائدہ ہوگا ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو خوب وائرل بھی کریں آپ اپنے دوستو اے باپ جو باہر رہتے ہیں کہیں پر بھی رہتے ہوں انٹرنیشنل لیبل پر آپ بائی کارٹ کرنے کی کوشش کریں آپ کیونکہ وائرل کرنا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اسی بات کو پھیلا کر کے ہم ان کو بتائیں کہ سوشل میڈیا ہماری وجہ سے ہے ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہیں سوشل میڈیا کے جتنے ایپس وغیرہ جو کچھ بھی چل رہے ہیں وہ سب لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں یوزر کی وجہ سے چل رہے ہیں اگر یوزر کا احترام نہیں کیا جائے گا ان کے مدھب کا احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ یوزر بتا سکتے ہیں کہ ہم تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ چند گھنٹوں کا آپ کوئی ٹرانسفر نہ کریں پیسوں کا اس کا کچھ بھی نہ کریں کچھ گھنٹے سہی اللہ کے باس سے اس طرف میں توجہ دیں انشاءاللہ اس کا کافی بڑا پیدا ہوگا اور آنے والے وقت کے اندر اس کے اچھے ریزلٹ پیدا ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک انوکھا اور وقت کی ضرورت کا بہترین پروٹیسٹ ہے یہ ایسا پروٹیسٹ ہے اس میں تمام سمارٹ فون یوز کرنے والے شریک ہو سکتے ہیں اس کے لیے نہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے نہ کوئی نارے لگانے کی ضرورت ہے صرف اتنا ہے اپنا انٹرنیٹ کو آف کرنا ہے بس بچے بڑھے جوان مرد عورتیں سب اس پروٹیسٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں کافی فائدہ اس کا ہوگا جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی ساتھ دیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی ساتھ دینے کی کوشش کریں پروٹیسٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم یہ سوچ لیں کہ میں ایک دن انٹرنیٹ بن کر کے اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ میں لگاؤں گا ایک دن پورا ٹائم فیملی کے ساتھ میں گزاروں گا یہ تو کوشش کریں نا بھائی بہت فائدہ ہوگا بھائی اس کا اس طرف میں توجہ دیں گے نا بھائی ساتھی انشاءاللہ انشاءاللہ